اگر کوئی شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ سنیوں کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنو وہ جوڑ کہہ رہا ہے اگر کوئی سنی مولوی کہہ رہا ہے کہ شیعہوں کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنو وہ جوڑ کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے اس وقت تمہیں حق ملے گا کہ سارے مذہب کی ریسرچ کرو تب پتا چلے گا حق کہاں ہے باطل کا کچھ عرصہ پہلے ایوان میں ناموس صحابہ بل پیش ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ جو صحابی کی توہین کرے گا اسے سرائے موت دی جائے اس سے سوال یہ کھڑا ہوا کہ صحابی کون ہے کیا وہ صحابی ہے جس کو اہل سنت صحابی کہیں یا وہ جسے اہل تشریع کہیں کیونکہ ممکن ہے جس کو سنی صحابی مانتے ہوں وہ شیعہ کے نزدیک صحابی نہ ہو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جن کو شیعہ صحابی کہیں ممکن ہے سنی کے نزدیک وہ کافر ہو آپ حضرت ابو طالب کی ہی مثال لے لیں سنی ان کو کافر جانتے ہیں لیکن شیعہ کے نزدیک یہ صحابی ہیں جب کوئی ان کو کافر کہے گا تو شیعہ کو توہین لگے گی کیونکہ صحابی کو کافر کہنا توہین صحابہ ہے صحابی کی کوئی واضح ڈیفینیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ بے اثر ہو گیا کیونکہ اس سے ملک اندر شیعہ سنی میں اٹھا فساد ہی بڑھنا تھا آج کی اس اپیسوڈ میں ہم یہی سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ شیعہ سنی کتب میں ایمان ابو طالب پر کیا دلائل موجود ہیں تو چلتے ہم آج کے پہلے عالم کی طرف جب ابو طالب اس طرح مرگ پہ تھا پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے چچا میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابو طالب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے قرآن کو دین کو اسلام کو حقیقت کو سمجھتے تھے پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آگیا مجھے انتانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا جہنمی سب سے کم عذاب والا میرا چچا ابو طالب ہے اس کو آگ کی دو انگارے یا ایک روایت میں آگ کی دو جوتیے پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جسے چولے پہ انڈیا ہوگلتی سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ اگر ابو طالب مشرق ہوتے تو معاویہ اور زبیری حمایتی اس پوائنٹ کو لے کر امام علی پر لازمی اٹیک کرتے کیونکہ انہوں نے علی کی شورت کم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا امان ابو طالب پر معاویہ کے دور میں کوئی بیعث موجود نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ بہت دیر بعد اٹھایا گیا کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ مومن ہیں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ابو طالب بہت بڑے شائر تھے آپ ان کی شائری پڑھ لیں ان کی شائری میں آپ کو واضح ایک خدا کی تعریف مل جائے گی حیران ہوں کہ کوئی ان کے امان کے متعلق ایسا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کیونکہ امام علی کی والدہ مسلمان تھی اسلام کا یہ واضح قانون ہے کہ اگر کوئی شور مشرق ہو اور بیوی مسلمان ہو جائے تو ان کو الگ ہو جانا چاہیے کیونکہ ایک مسلمان عورت ایک مشرق کی بیوی نہیں رہ سکتے کیا علی کی والدہ نے اپنے شور سے الہدگی اختیار کی نہیں کی جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھی قرآن کا یہ واضح اصول موجود ہے کہ آپ اہل کتاب کی علاوہ کسی کی زوجہ نہیں رہ سکتے خصوصاً کسی مشرق کی یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے اتنے اچھے چچا موت کے وقت آکے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں سفارش کر سکوں آپ کی ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ ابو طالب نے چند اشار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے پھنڈی کر دیتا بہت سارے تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر بن کر اس دنیا سے گئے اور وہ جہنم میں جائیں گے اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے سلیبس میں ان کے کلمے کے ثبوت نہیں ملتے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کے کلمے کے ثبوت نہیں ملتے تو ان کے اعمال واضح بتا رہے ہیں کہ وہ مسلمان تھے رسول اللہ کے ساتھ ان کی محبت اور برطاؤ صورتحال بلکل واضح کر دیتا ہے ممکن ہے انہوں نے اپنا کلمہ دنیا سے چھپایا ہو تاکہ اپنے سٹیٹس کو استعمال کرتے ہوئے وہ رسول کی حمایت جاری رکھ سکیں اور ان کی اسی طرح حفاظت کرتے رہیں یہ روایت اہل تشیعوں کی کتب حدیث کی نہیں اہل سنت کی راوی ہیں دوسرے حضرت عمر بن سعید ایک صحابی اور ایک میں اصول حدیث کی بات کر رہا ہوں اور لینے والے امام ابن حجر اسکلانی جیسے محدث ہیں جو فن حدیث میں اہل سنت کے ہاں اسماء رجال میں سب سے بڑے امام ہیں اسماء رجال میں انہوں نے تک لیا ہے کیا؟ عمر بن سعید صحابی ہے اور روایت حدیث کی ہماری کتب میں آئی اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو طالب سے مجھے فن حدیث کا علم رکھنے والا کوئی بتا دے کہ حدیث کی روایت میں کسی کانسر سے روایت لی جا سکتی ہے بث ختم ہو گئی واقعا اور اگر جواب نہیں میں ہے تو سنو عمر بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طالب سے روایت کیا ہیں ابن جوزی نے روایت کیا ہے ابن جوزی کے علاوہ امام برحان الدین حلبی نے روایت کیا سیرت حلبی شیخ عبدال celeک محدث دہلوی نے روایت کیا اور دیگر محدثین نے اپنی تمام کتب میں امام سہیلی نے روایت کیا علامہ ذہنی دہلان نے روایت کیا علامہ ابن خلدون نے روایت کیا سب کتب میں ہے وہ یہ اور آپ بھی جانتے ہیں دنیا جانتی ہے اس پر کوئی دوسری رائے اور اختلاف نہیں کہ آقا علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیت القبرہ سے کس نے پڑھایا خطبہ نکاح حضرت ابو طالب پڑھانے والا اور مہر مصطفیٰ کے عقد کا ابو طالب نے جیب سے ادا کیا آدم کا مہر مصطفیٰ کا درود چھہے اور حضور کا مہر کوئی کافر ادا کرتا پھر نہیں ہو سکتا تفسیرِ روح الویان میں حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے نا تو قید میں توجہ ہے زین حضر سب کا جس جس نے جنابِ یوسف کو دلاسا تھی پریشان نہ ہوا آتا جاتے رہے تھے لوگ جیل جس جس نے انہیں پیار سے دیکھ رکھا تفسیرِ روح الویان والا دیکھتا ہے کہ جس جس نے جنابِ یوسف سے ہم دردی کی اللہ نے انہیں مرنے سے پہلے مومن بنا کے مارا ایمان دے کے مارا بک جملہ کرنے لگا ہوں اور جو یوسف کو پیار سے دیکھے وہ جنردی ہے تو جس ابو طالب نے بچپن سے لے کے جوانی تک میرے نبی کو پھالا ابو طالب کے سازمت و چھاند والا بینگ ایل سنت میرا یہ یقیدہ ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ مطلب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یہ ثابت نہیں ہے ایل سنت کی میسٹریم کی کتابوں سے البتہ اسی لیکچر میں نے کہا کہ پوری امت میں ان کے احسانات وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ عَدْيَانِ اللِّ بَرِيَّةِ دِيْنَا یہ شیر ہے جناب ابو طالب کا اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام دینوں سے افضل اور بہتر ہے اس کو دیکھ لیں یہ تمام اہل سنت کی طرف سے گویا کہ ایک شہادت دے رہا ہے کہ جناب ابو طالب جو تھے وہ کامل مومن تھے یہ خود علامہ سیوتی نے کہا ہے کہ یہ شیر جناب ابو طالب کا شیر ہے اس کے علاوہ جناب ابو طالب نے جتنے بھی کام کیے کوئی ایک کام ایسا بتا دیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے کلمہ نہیں پڑا کوئی ایسا ایک کام بتا دیں جو دین کے خلاف تھا اور دوسری بات جن روایات میں یہ موجود ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا یہ تو وہ لوگ ہیں جو جناب ابو طالب کی وفات کے بعد دس سال بعد تک اسلام نہیں لائے یہ ساتھ ہجری میں مسلمان ہونے والے ان کو کیا پتا ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ پڑا تھا یا نہیں وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو اور رسول خدا کو پناہ دی ان کو بھی اللہ نے فرمایا وہ بالکل یقیناً مومن ہے اور ان کے درجات بھی بلند ہیں اور پھر جو کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نے کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو اوہ خدا کے بندو اگر اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو تو اللہ سے مانگ لیا یہ جو کتاب اہل سنت کی کتابوں میں ویسے ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے یعنی ابو جہل اور عمر کو جو مانگ سکتا ہے وہ آیا اپنے چچا کے متعلق نہیں کہہ سکتا کہ میرے اللہ ان کو توفیق دے دے یہ کلمہ پڑھ لیں میرے بھائی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز یہ ہے کہ انسان کا باطن کیا تھا خود قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے اور سورہ فتح میں بیان کیا ہے کہ ایسے لوگ تھے کہ جو ایمان لا چکے تھے دل سے لیکن اس کا اظہار نہیں کر سکے یہ باطن ہے اس کو خدا جانتا ہے میرے پاس کسی کے باطن کو جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے دوسری چیز ظاہر ہے کہ اقرار کسی نے کیا یا نہیں کیا جو کچھ تاریخی مواد میسر ہے اس پر مجھے کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی کہ انہوں نے اقرار کیا ہو تو یہ صورتحال ہے اس سے زائد میں کوئی بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا اس طرح کی چیزوں کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے یہ فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر لے گا اور یہ کہ اس وقت تک کہ ایمان نہیں لائے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا چاہا کہ تجاجان آپ ایمان لے آئیے آپ میرے کان میں ہی کلمہ پر دیجئے اشہدو اللہ الہی اللہ و اشہدو ادھا محمد رسول اللہ تاکہ میں اللہ کے اگوائی دے سکوں لیکن یہ کہ بہرحال وہ دنیا سے محروب گئے لیکن یہ کہ میں عدب کے ساتھ ان کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حضور پر یقیناً ان کا احسان ہے اور حضور پر احسان ہے تو ہم سب پر احسان ہے یہاں شیعہ کا موقف ہی ہے کہ ان کے سلیبس میں واضح موجود ہے کہ ابو طالب مومن تھے ان کے ایمان پر بہت ساری روایات موجود ہیں یہ مسئلہ بنو عباس کے دور میں یا بنی امیہ کے آخری دور میں بنایا گیا اور اس پر روایات گھڑی گئیں یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اباسی خلیفہ یہ چاہتے تھے کہ وہ علی کے اباؤ اجداد کو کٹائیں اور اپنے اباؤ اجداد کو بڑھائیں اور یہ تأثیر دینے کی کوشش کریں کہ خلافت کا حق ان کا ہے اگر ہم اہل سنت کی بات کریں تو ان کے اندر دو گروپ موجود ہیں ایک گروپ شیعہ کے محقف کی تاہید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو طالب مسلمان تھے جبکہ دوسرے گروہ کے مطابق ان کے ایمان پر کوئی عادیث نہیں پائی جاتی لہذا وہ کافر تھے اور کافر ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ تھی آج کی کمپیرٹیو سٹیڈی اگر آپ کو یہ ہمارا کام اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ